اسلام علیکم دوستو میں ہوں ساوت چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں لاسانی ٹیک دوستو آج ہم انٹروڈکشن ٹو کمیوٹر کا فل کورس شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم کمیوٹر کے تمام ٹاپکس کو بیسک سے لے کر ایڈوانس لیول تک پڑھیں گے تو فرینڈ اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں تمام ٹاپکس کی جو ہم اس کورس میں کورس کریں گے تو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے تو دوستو ویڈیو کاغے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں روزانہ مبائل اینڈ ایڈ فارمیشن ٹکنالوجی کے بارے میں نئی نئی ویڈیوز لے کی آتا رہتا ہوں تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس لال والے بٹن پر کلک کر کے ابھی سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کا بٹن ویڈیو کے نیچے بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پر بھی کلک کر کے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں دوستو ہمیں سپورٹ کیجئے ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے دوستو یہ چینل بیسیکلی آپ کا ہی ہے اور آپ کے پیار سے بنا ہے اور آپ کی سپورٹ سے ہی آگے بڑھے گا تو دوستو چلیئے ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ہم آج انٹروڈکشن ٹو کمپیورر فل کورس شروع کرنے جا رہے ہیں یہ کورس میں نے اپنے ان بائیوں کے لیے خاص طور پر پلان کیا ہے جو ابھی بالکل بیگنر ہیں اور کسی وجہ سے کسی انسٹیٹوٹ کو جائن نہیں کر سکتے اور گھر پر ہی بیٹھ کر سیکھنا چاہتے ہیں یہ کورس میرے ان بائیوں کے لیے بہت فائدے مند ہے جو کسی کالیج یا یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں اور اپنے بیسیک کانسیپٹس کو کلیر کرنا چاہتے ہیں یہ کورس ہم بالکل بیسیک سے سٹارٹ کریں گے تو پلیز اس کورس کو پورا دیکھئے مجھے پوری امید ہے کہ آپ ضرور بہت کچھ نیا سیکھیں گے تو دوستو چلیئے اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کورس میں کیا کیا سیکھنے والے ہیں دوستو اس کورس کا ٹیبل آف کانٹینٹ میں نے پہلے سے ہی ڈیزائن کر کے رکھ لیا ہے تو چلیئے ایک نظر اس کی طرف لگاتے ہیں دوستو یہ ہے اس کا ٹیبل آف کانٹینٹ اس فل کورس کو میں نے بارہ چپٹرز میں ڈوائیڈ کیا ہے اور ہر چپٹر کو دو میجر پورشنز میں ڈوائیڈ کیا ہے پہلا چپٹر ہے ہمارے پاس انٹروڈیوزنگ کمپیوٹر سسٹم اس میں ہم دیکھیں گے کمپیوٹر کیا ہوتا ہے اور اس کے ہماری سوسائٹی میں کیا کیا یوزیز ہیں اور اس کے بعد ہم جانیں گے انٹرنل ورکنگ آف کمپیوٹر سسٹم اس کے بعد دوسرا چپٹر ہے انٹریکٹنگ ویڈیوئر کمپیوٹر اس میں ہم جانیں گے کی بورڈ اور موس کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری انپوٹ ڈوائیسز کے بارے میں بھی ہم تھوڑا پریں گے تیسرے نمبر پر ہے پروسیسنگ ڈیٹا کہ ڈیٹا کیسے پروسیس ہوتا ہے اس میں ہم دیکھیں گے ٹرانسفارمیشن ڈیٹا انٹو انفرمیشن کہ ڈیٹا کس طرح انفرمیشن میں تبدیل ہوتا ہے اور what are processors and how they work یعنی کہ پروسیسر کیا ہیں اور یہ کس طرح کام کرتے ہیں چوتھے نمبر پر ہے ہمارے پاس storage data storing data اس میں ہم دیکھیں گے کہ type of storage devices and cloud storage یعنی کہ storage devices کتنی types کی ہیں اور cloud storage کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم کس طرح اپنی drive یعنی کہ storage device کی performance کو improve کر سکتے ہیں پانچویں نمبر پر ہمارے پاس ہے operating system اس میں ہم basics of operating system کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ PCs اور network کے لیے کون کون سے operating system وائلیبل ہیں چھویں نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے network computer network کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک computer سے دوسرے computer تک data transfer ہوتا ہے ساتھویں نمبر پر ہمارے پاس ہے internet اس میں ہم جانیں گے internet کیا ہے اور world wide web کس طرح کام کرتی ہے اور internet کی history کیا ہے آٹھویں نمبر پر ہمارے پاس ہے database اس میں ہم database management system یعنی کہ DBMS کے بارے میں پڑھیں گے اور survey کریں گے database system کا نامے نمبر پر ہمارے پاس computer programming اس میں ہم جانیں گے کہ computer programming کیا ہوتی ہے اور computer programming language کیا کون کون سی ہیں اور ان کی history کیا ہے دس میں نمبر پر ہمارے پاس ہاتی ہے software engineering اس میں ہم دیکھیں گے کہ software engineering کیا ہے اور SDLC phases یعنی کہ software development life cycle phases کیا ہیں اور types of software کیا ہیں کتنے types کے software ہمارے پاس viable ہیں اس وقت اور اس کے بعد algorithms بارے میں نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے protect your data computer and privacy یعنی کہ یہ chapter security کے حوالے سے ہوگا یعنی کہ ہم اپنے computer کو کیسے secure کر سکتے ہیں بارے میں نمبر پر ہمارے پاس ہے data structures کہ data کن کن scheme سے ہم save کر سکتے ہیں اور کن کن structure کو فالو کرتے ہوئے data save ہوتا ہے یہ ہم اس chapter میں پڑھیں گے امید ہے کہ آپ یہ full course بنانے جا رہے ہیں ہم اسے آپ پورا دیکھیں گے تو please اسے پورا دیکھئے گا اپنے رشتے داروں اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا آج کی ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ